بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم پڑھتے ہیں فرسٹ ڈیر فیزکس چپٹر نمبر نائن کا ٹاپک ڈائفریکشن آف لائٹ تو پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائفریکشن کیا ہے ٹھیک ہے ڈائفریکشن ہوتی کیسے ہے ڈائفریکشن تو بیسکلی سمپلی ڈیفائن کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ویوز اگر کسی ابسٹیکل سے ٹکرانے کے بعد بینٹ ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈائفریکشن ہے بیسکلی ڈائفریکشن کے لیے ہمارے پاس دو کنڈیشنز ہونی چاہیے اب دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ ہمارے پاس دو طرح کے کنسپٹس لائٹ کے بارے میں دیئے گئے سٹارٹنگ میں ایک نیوٹن نے دیا تھا کہ جو لائٹ ہے یہ پارٹیکلز کی اوپر کنسسٹ کرتی ہے اسی طرح یعنی کہ لائٹ ایکٹ کرتی ہے ایز ا پارٹیکل ٹھیک ہے تو دیکھیں ہر ایک ہی ڈیفرنٹ پرپرٹیز ہیں یعنی کہ اگر لائٹ ایکٹ کرتی ہے پارٹیکل کے طور پہ تو پارٹیکلز کی کچھ اپنی پرپرٹیز ہیں یعنی کہ وہ کلائیڈ کرتی ہے اپنے ساتھ والے پارٹیکلز کے ساتھ اسی طرح اگر ہم لائٹ کو ایز ای ویو کنسیڈر کریں تو اس کی بھی کچھ اپنی پروپرٹیز ہیں جس میں انٹرفیرنس پیٹرن آ جاتا ہے یہ جو ڈائی فریکشن ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک ویو کی پروپرٹی ہے تو پہلی کنڈیشن ڈائی فریکشن کے لیے کیا ہے کہ لائٹ شوڈ ایکٹ لائکہ ویو لائٹ شوڈ بیہیو لائکہ ویو کہ لائٹ کو پہلی کنڈیشن تو یہ ہے ڈائی فریکشن کرنے کے لیے اسے ویو کے طور پر بیہیو کرنا چاہیے دوسری کیا ہے دیکھیں ہمارے پاس پرومیننٹ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ڈائی فریکشن تو اس کے لیے کنڈیشن ہے ویو لینکھ آف لائٹ شوڈ لارجر دن سائز آف اپسٹیکل یعنی کہ جس اپسٹیکل سے ٹکرا کے لائٹ بینٹ ہو رہی ہے اس اپسٹیکل کا سائز جو ہے وہ کم ہونا چاہیے جو ہمارے پاس لائٹ ہے اس کی ویو لینکھ ہے یعنی کہ لائٹ کی ویو لینکھ زیادہ ہونی چاہیے دیکھیں اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو دیتا ہوں ہم دیکھتے ہیں ڈیلی لائف میں کہ اگر ایک پرسن اس سائٹ پہ کھڑا ہے درمیان میں ایک دیوار ہے اور دوسرا پرسن سیکنڈ سائٹ پہ کھڑا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سپیک کرتا ہے بولتا ہے تو اس کو سنائی دیتا ہے لیکن اگر اس کے پاس فرض کریں ایک لائٹ ہے ٹھیک ہے اگر اس کے پاس ایک لائٹ ہے تو یہ دیکھیں اس میں سے لائٹ جو ہے وہ پاس کر کے اس کو دکھائی نہیں دیتی ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں جب یہ سپیک کرتا ہے جب یہ سپیک کرتا ہے تو ساؤنڈ ویوز یہاں سے کیا ہوتی ہیں یہاں سے بینٹ ہو کے ابسٹیکل سے یہاں تک پہنچ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہاں تک ساؤنڈ ویوز پہنچ جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ساؤنڈ اس کو سنائی دیتا ہے اور یہ کیوں پہنچتی ہیں کیونکہ اس ابسٹیکل کی نسبت جو ساؤنڈ کی ویوز ہوتی ہیں ان کی ویو لینگت زیادہ ہوتی ہے ان کی ویو لینگت دیکھیں زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو اس کے یعنی کہ اس کی ویردھ تھے اس کی جو ساؤنڈ کی جو ویوز ہیں ان کی ویو لینگت ان کی ورد سے زیادہ ہے تو جب ساؤنڈ کی ویوز کی ویولینگت زیادہ ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس یہاں تک ہمیں سنائی دیتی ہے لیکن لائٹ کی جو ویولینگت ہے وہ ایز کمپیر ٹو ساؤنڈ کے بہت کم ہے ساؤنڈ کی ویولینگت سینٹی میٹرز میں ہوتی ہے جبکہ جو لائٹ کی ویولینگت ہے وہ تو نینو میٹرز میں ہوتی ہے مائکرومیٹر سے لے کے نینو میٹرز میں یعنی کہ ٹین کی پر مائنس نائن تک ہوتی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے تو اس کی ویولینگت کم ہونے کی وجہ سے لائٹ کی ویولینگت کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ویولینگت اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ ابسٹیکل سے ٹکرانے کے بعد یہاں تک بینٹ ہوتی ہے لیکن وہ پرومیننٹ نہیں ہوتی بہت ہی کم ہوتی ہے جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی تو پرومیننٹ ہونے کے لیے یہ جو ابسٹیکل ہے یہ بہت چھوٹا ہونا چاہیے یہ ابسٹیکل بہت چھوٹا ہوگا تو اتنا چھوٹا ہوگا کہ جو لائٹ کی ویو لینکت ہے وہ اس سے زیادہ ہوگی تو پھر ہمیں جو ہمیں ڈائی فریکشن ہے وہ ہمیں یعنی کہ پیٹرن دکھائی دے گا پرومینٹ یہ ہم آگے دکھاتے ہیں آپ کو میں یہاں پہ شو کرتا ہوں دیکھیں اس کو پہلے ڈیفائنی کر لیتے ہیں The property of bending of light around obstacle کسی obstacle کے around light کا bent ہونا and spreading of light waves into geometrical shadow of an obstacle یعنی کہ یا پھر light کا spread ہو جانا waves کی صورت میں into geometrical shadow ایک shadow کی یعنی کہ اگر ہمیں ایک shadow ملے اور اس میں کیا ہو waves کیا ہو رہی ہوں spread ہو رہی ہوں کیسے بھلا یہ دیکھیں ہمارے پاس let's ہے کہ ہمارے پاس ایک جو wave fronts کی form میں light آ رہی ہے wave fronts ہم نے پڑھا جن کا same phase of vibration ہوتا ہے اگر wave fronts کے بارے میں information لینی ہے تو آپ میرا جو starting lecture دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ wave fronts کی صورت میں light آ رہی ہے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ light اگر particle ہو صرف تو صرف اس میں سے یوں pass کرنا چاہیے یعنی light کو صرف یوں جانا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ obstacle یہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ اس کی wave length سے بہت چھوٹا ہے تو پھر یہ light کیا ہوتی ہے یہاں سے یوں spread ہونا شروع جاتی ہے تو دیکھیں اب یہ جو spreading ہوئی ہے light کی تو یہ basically کیا ہے یہ diffraction of light ہے دیکھیں یہاں تک بھی light جا رہی ہے جہاں تک light کو نہیں جانا چاہیے اگر یہ صرف particle ہو لیکن اگر wave ہے تو پھر یہاں سے یہ diffraction ہو رہی ہے اور diffraction ہونے کے بعد یہ میں کیا مل رہا ہے یہ مرپس diffraction مل رہی ہے اب دیکھیں ہم نے دیکھا young's double slit experiment میں کہ light اگر فرض کریں اگر particle ہوتی تو یہ تو صرف یہاں سے slit سے گزرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ points ملتے صرف یہاں پہ لیکن ہمیں تو یہ یہاں پہ maxima مل رہا ہوتا ہے bright point مل رہا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے light diffraction کر رہی ہوتی ہے اور یہاں سے ہمیں interference ملنے کے بعد maxima ملتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ diffraction of light کیسے possible ہے تو ہم کیا کریں گے ایک چھوٹا سا سمجھ لیں گے کوئی بھی obstacle لیں گے کوئی بھی چھوٹا سا جس کی فرض کر لیں ہم 1 mm تک جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اس کی length لے لیتے ہیں یعنی کہ اس کی جو size ہے وہ بہت کم لے لیتے ہیں اچھا فرض کریں ہم نے اس جو جو ہم نے obstacle use کیا اس کی wavelength سائز جو ہے وہ اتنا کم کر دیتے ہیں کہ جو light source سے light آ رہی ہے اس سے اس کا جو size ہے وہ کم ہے تو کیا ہوگا کہ light جب یہاں سے ٹکرائے گی یہاں سے یہ تو ایک تو سیدھی جا رہی ہے نا یہاں سے اور دوسرا یہاں سے obstacle سے ٹکرانے کے بعد ہر light جو ہم نے پڑا ہے hygiene principle کے مطابق کہ ہر point جو ہوتا ہے وہ secondary wavelength generate کرتا ہے تو یہاں سے ہر جو ہمارے پاس point ہے وہ secondary wavelength generate کرے گا ادھر سے بھی سیم اسی طرح ہوگا secondary wavelengths generate ہوں گے تو یہاں پہ ہمیں ایک maxima ملتا ہے یعنی کہ ہمیں یہاں پہ bright spot ملتا ہے basicly کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے light bent ہوتی ہے اور bent ہونے کے بعد یعنی کہ دوسرے لفظوں میں diffract ہونے کے بعد یہاں پہ meet کرتی ہے اور ہمیں ایک maxima ملتا ہے اور یہ کیسے maxima ملتا ہے کہ اگر ہم اس کی اس کا جو size obstacle کا وہ بہت کم کر دیں یعنی کہ کم کر دیں as compared to the wavelength of the light تو ہمیں پھر یہ diffraction pattern ملے گا اس کی examples کونسی ہوتی ہیں یہ جو clouds ہوتی ہیں ان clouds میں جو light ہے وہ transmit light جو ہے وہ ہمارے پاس inaccessible جو places ہیں وہاں پہ diffraction کے phenomena کے through پہنچ رہی ہوتی ہے اسی طرح یہ جو آپ کی disk ہوتی ہے cd compact disk ہوتی ہے اس میں بھی جو ہمارے پاس different colors نظر آ رہے ہوتی ہیں وہ بھی کس وجہ سے ہوتی ہیں وہ بھی diffraction of light کی وجہ سے ہوتی ہیں اسی طرح moon کے around جو halo بنے ہوتی ہیں وہ بھی basically کس کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے پاس diffraction of light کی وجہ سے ہوتی ہیں تو یہ ہے ہمارا topic about diffraction of light hopes ہو کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اپنا بہت بہت کھا رکھے گا اللہ حافظ